اسلام علیکم کلاس اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا بہر اٹامک مارڈل اور اس کے پاس دولیٹس پڑھے تھے آج ہم پڑھیں گے اپلیکیشنز اپ بہر اٹامک مارڈل تو ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ آپ نے ایک ریف ریویو جو ہے وہ پہلے سے کیا ہوا ہے اپنی اپسی میں لیکن ایک دب ہم ان کو ریوائز کریں گے اس کے کچھ ایڈوانس پوائنٹس ہیں جو اس وقت آپ نے نوٹ نہیں کیے تھے ان کو ہم جو ہے وہ لوگ بیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ اب بان بائی ون جو ہے اس موڈل کی طرف جو ہے وہ آئیں گے اور پاسو لیٹس کی بیس پہ جو ہے وہ ہم اس کی کچھ اپلیکیشنز جو ہے وہ پائن کریں گے تو جو آپ کے پاس فرس جو ہے وہ ایڈ پاس پہ آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ایک اٹامک سٹرکچر کنسیڈر کی تھی بہر اٹامک مارڈل کے کارڈنگ جس میں آپ نے کہا تھا کہ نیوکلیس کے آس پاس الیکٹرونز جو ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں ان ڈیفینیٹ آربیٹس اور جب تک اس آربیٹ کے اندر موف کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنی انرجی کو لوس کرتے ہیں نہ گین کرتے ہیں بلکہ ایک سپیسفک سپیڈ کے ساتھ وہ ہم پہ جو ہے وہ آپ کے پاس اسی ریجن کے اندر جو ہے وہ موف کرتے رہتے ہیں پھر اس پہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس پیسفک آربیٹ میں موف کرتے ہیں تو دیفینیٹی اگر آپ کی پاس سرکولر آربیٹس ہیں تو ہر سرکل کا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ریڈیس ہوتا ہے اگر میں فرس چل کی بات کرتی ہوں تو فرس چل کا بھی نیوکلیس کے سینٹر سے جو آپ کے پاس ڈسٹنس ہے وہ فرس چل کا ریڈیس ہے اور جو سیکنڈ چل کا نیوکلیس کے سینٹر سے ڈیفرنس ہے وہ سیکنڈ چل کا ریڈیس ہے آپ کے پاس تو اگر سرکولر آربیٹس ہیں تو دیفینیٹی ان سارے سرکولر آربیٹس کے آپ کے پاس کچھ ڈیفرنیٹ ریڈیس بھی اویلیبل ہیں اب یہ جو آپ کے پاس اپلیکیشن ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ان ریڈیس کی کچھ کلکولیشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب اس ریڈیس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی الیکٹرون موف کر رہا ہے تو ہر موفنگ باڈی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ایک سپیسفک قسم کی انرڈی اسوسییٹڈ ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس بہر موڈل کے پاس کلکولیشنز کی جا سکتی ہیں جن کو ہم اپلیکیشنز کنسیڈر کرتے ہیں بہر اٹامک موڈل کی اس میں پہلی یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ریڈیس جو کہ آپ کے پاس کسی بھی موونگ الیکٹرون کا ہے اس سرکولر آربیٹ کے اندر آپ وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیریویشن کر سکتے ہیں اس الیکٹرون کی جو کہ اس سرکل کے اندر روٹیٹ کر رہا ہے آپ اس کی انرڈی کی ڈیریویشن کر سکتے ہیں اور اس کی ویو نمبر کی ڈیریویشن کر سکتے ہیں تو وہر نے اپنی تھیری پیش کی تھی اس نے ون الیکٹرون سسٹم کو اپنا جو ہے وہ فسٹ کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایزا ٹول یوز کیا تھا یعنی اس نے کیا کیا اس نے سپوز کیا جس میں ایک الیکٹرون جو ہوتا ہے ایک سنگل الیکٹرون ہوتا ہے جو ایک سنگل آربیٹ میں نوکلیس کے اباؤٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے کنسیڈر کر لیا ہے ون الیکٹرون سسٹم جس میں ہائیڈروجن ایٹم آتا ہے دیفینیٹلی اور اس کا ایک الیکٹرون جو ہے وہ نوکلیس کے گرد جو ہے وہ ریوالف کرتا ہے اب اگر یہ الیکٹرون اس نوکلیس کے گرد ریوالف کر رہا ہے تو دیفینیٹلی نوکلیس کے سنٹر سے اس الیکٹرون تک جو آپ کا سرکولر آربیٹ ہے اس کا ایک سپیسپلک ریڈیس بھی ہوگا آپ کے پاس ریڈیس ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے ساتھ میں کہ آپ کا جو نوکلیس ہے اس کے پر پوزیٹیف چارج ہے اور الیکٹرون کے اوپر جو ہے وہ نیگٹیف چارج ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیگٹیف لی چارج الیکٹرون جو ہے وہ ایک پوزیٹیف لی چارج نوکلیس سے ایک سرٹن ریڈیس پہ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیونکہ یہ بودر کر رہے ہیں کہ آپ کا جو الیکٹرون اور پروٹان ہے یہ دونوں چارٹ پارٹیکلز ہیں ایک پوزیٹیف لی چارٹ ہے اور ایک نیگٹیف لی چارٹ ہے تو دیفینیٹلی جتنے بھی آپ کے اپوزیٹلی چارٹ پارٹیکلز ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے پوزیٹیف اور نیگٹیف چارٹ جیز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیگٹیف اور جو اس کا الیکٹرون ہے یہ بھی ایک دوسرے کو دیفینیٹلی اٹریکٹ کریں گے ان کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ ایکزسٹ کرے گی اب اس فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک لا جو ہے وہ اس کی دیفینیٹلی سامنے آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کولم لا اب کولم لا یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے دو چارٹ پارٹیکلز ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں تسٹرڑی ہیں یا آتی سٹنس ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جہا تو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے یا پھر پورٹس آف ریپلشن ہوتی ہے اور جو بھی فورس ہوتی ہے یعنی اپ کی فورس آف اٹریکشن ہو یا فورس آف ریپلشن ہو جس کو آورال اس نے ایکٹریکل فورس کہا ہے وہ ڈیریکٹی پرپورشنل ہے جو کہ سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے اور انورسلی پرپورشنل ہے اس دسٹنس کے جو ان دونوں چارٹ پارٹیکلز کے درمیان میں پایا جاتا ہے اب کولم فورس جو ہے اس کی آپ نے بریف ڈیٹیل پہلے بھی پڑھی ہے اگر اب میں اس اٹریکشن کی بیس پہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکٹریکل فورس ہے وہ فورس آف اٹریکشن اینو پلیس اور الیکٹرون کی اس کی بیس پہ اگر میں اس کولم لاکھ کو جو ہے وہ فردہ ایکسپرین کرتی ہوں اس دیفنیشن کی بیس پہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا نیوکلیس جو ہے اور الیکٹرون ہے یہ کیو ون اور کیو ٹو چارٹس ہیں تو جو کولم کا لاہ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فورس آف اٹریکشن ہے ان دونوں پارٹیکلز کی وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے پروڈکٹ آپ یہاں پہ دیکھیں پروڈکٹ آف کونٹیٹی آف چارٹس ٹھیک ہے اگر کیو ون اور کیو ٹو آپ کے پاس ان دونوں پارٹیکلز کا چارج ہے الیکٹرون اور نکلیس کا ان کے پروڈکٹ آف چارٹس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے اور ان دو پارٹیکلز کے ترمیان جتنا ڈسٹنس ہے سکوئر کے انبرس کے پرپورشنل ہے اب اگر آپ یہ پرپورشنلٹی کا سائن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی آتا اور ساتھ میں کویلیٹی آتا ہے جو کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی آتا ہے یہاں پہ وہ ہے ون اور فور پائی ایپسیلون ناٹ اب یہ ایپسیلون ناٹ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے جس کو آپ پرپورشنلٹی آف پری سپیس کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ قسم کے میڈیا کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ الیکٹرون اور نکلیس کے درمیان جو ہے وہ ایمٹی سپیس ہے لیکن اگر اس کے درمیان میں کوئی اور میڈیا ہوتا تو ایپسیلون ناٹ جو ہے اس کی نیچر کچھ اور ہوتی ایپسیلون ناٹ جو ہے وہ ٹوٹلی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا میڈیا دو چارٹ پارٹیکلز کے درمیان میں آویلیبل اگر دو چارٹ پارٹیکلز کے درمیان جو میڈیا ہے وہ سپیس ہے تو آپ کے پاس ایپسیلون ناٹ کی ویلیو ایپسیلون ناٹ کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس چینج ہوتی جائے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس کولم کے لاکھ ہی ڈیفینیشن ہے وہ اس ون الیکٹرون سسٹم کی اوپر فٹ آتی ہے جہاں پہ پوزیٹیو بلی چارٹ نکلیس اور نیکٹیو بلی چارٹ الیکٹرون موجود ہے اور ایک سرٹن ڈسٹنس میں موجود ہے جو کہ اس الیکٹرونک سسٹم یا اس ایٹم کے ریڈیس کے ایک پر ہے تو آپ کے پاس یہ جو ایکویشن ہے کولم لاکھ کی یہ ایکزیکلی فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر اب جو ہے وہ نیکسٹ اگر ہم موو کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس الیکٹرون ہے جس کو آپ ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے پر پوزیٹیو چارٹ ہے اور یہ آپ کا پروٹان ہے جس کو میں زی سے ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور اس کے پر جو چارٹ ہے وہ ای مائنس ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ آپ کا وان الیکٹرون سسٹم ہے اس کے اندر نمبر آف پروٹان بھی ون ہے نمبر آف الیکٹرون بھی ون ہے تو الیکٹرون اور پروٹان پر آپ کو بتا ہے کہ جو چارٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے بس اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ اپوزیٹ ہوتا ہے یعنی الیکٹرون پر چارٹ ہوتا ہے 1.67 into 10 days to power minus 19 کولم اور اس میں جو ہے وہ اس پر بھی سیم چارٹ ہوگا لیکن اس کا جو سائن ہے وہ مائنس کے بجائے جو ہے وہ پلس ہوگا اب یہ میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ آپ کا q1 ہے اور یہ آپ کا q2 ہے کولم بلاک کے ایکوڈنگ تو اگر میں اس ایکویشن کو یہاں پر دیکھتی ہوں تو اس میں آپ کے پاس جہاں پہ اس نے q1 لگایا تھا وہاں پہ آجائے گا z e پلس اور جہاں پہ اس نے q2 لگایا تھا وہاں پہ آجائے گا آپ کا q یہ ای مائنس ٹھیک ہے اب ہوا کہہ کہ q1 اور q2 کی جگہ پہ میں نے جو ہے وہ چارٹس کی ویلو جو ہے وہ انزرٹ کر دی ہیں آپ پر پر پوشنلٹی کا سائن ختم ہوگا تو ون ور فور پائی ایپسیل اور ناٹ کے ساتھ یہ والی ویلو ہمارے پاس آجائے گی اب اس سے نیکسٹ اگر اس کی مومنٹ ہم چیک کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو آپ کا الیکٹران اور پوٹان کا چارج ہے وہ ہڈروجن ایٹم کی اندر ایکوالٹی ہے تو آپ کا یہ جو سائن ہے کیونکہ quantity of charge کو represent نہیں کر رہا صرف اس کے سائن کو represent کر رہا ہے تو دونوں کا چارج کیونکہ سیم ہے تو آپ اس کو free of charge بھی لیکھ سکتے ہیں z e square بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں quantity کے ساتھ ناٹ ویڈ ڈیریکشن تو ڈیریکشن جو ہے وہ positive اور negative کے ساتھ آپ نے represent کی تھی اس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو e square جو ہے وہ put down کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ coulomb force involved ہے coulomb force involved ہے positively charged nucleus اور negatively charged electron کے دوران force of attraction کی ورس تو یہ جو coulomb force ہے یہ آپ کے پاس ایک type of action ہے جو یہاں پہ involved ہے ٹھیک ہے اگر action یہاں پہ involved ہے class ڈیریکشن کی نیچر کیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ وہ action ہے جس کی ورہا سے electron nucleus کے گرد revolve کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس force آپ اٹریکشن کی ورہا سے nucleus electron کے گرد nucleus کے گرد electron جو وہ revolve کر رہے ہیں بلکل یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ planetary system میں کہتے ہیں کہ جو آپ کا sun ہے وہ بہت بڑا magnet ہے اور سارے planets تو ہیں اس کی attractive force کی ورہا سے اس کے باہر روٹیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو nucleus کی attraction ہے وہ اس electron کو force کرتی ہے کہ یہ اس کے گرد جو ہے وہ circular orbit میں rotate کریں اور یہ جو action force ہے ٹھیک ہے اس کو ہم centripetal force کہتے ہیں کیونکہ centripetal force کی definition یہ ہے کہ ایک ایسی force جو کسی بھی particle کو circular path پر move کرواتی ہے تو یہ nucleus کی attraction جو ہے وہ particle کو circular path پر move کروا رہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے پاس نیچر وائز جو ہے وہ آپ کے پاس centripetal force ہے یعنی coulomb force یہاں پہ ایکٹ کر رہی ہے اس centripetal force جو کہ force کر رہی ہے اس particle کو circular orbit میں move کرنے کے لیے around the nucleus اب جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ centripetal force جو ہے وہ responsible ہوگی electron کی movement کی around the nucleus in circular اگر آرپیٹ ٹھیک ہے اب اس سے next جب آپ move کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ newton نے ایک بڑا famous جو ہے وہ لا دیا تھا کہ ہر action کا ایک reaction اگر centripetal force ہے یہ ایک action بھی ہے تو اس کا definitely کوئی نہ کوئی reaction بھی ہوگا کیونکہ newton نے اپنے جو ہے کہ ہر ایکشن کے لیے ایک reaction ہے ٹھیک ہے اور یہ reaction جو ہے یہ آپ کے پاس action کی quantity کے equal ہے لیکن اس کی direction کے opposite ہے اور اس کی جو ایک proper definition اس نے provide کی وہ یہ ہے کہ every action there is an equal but opposite reaction force تو اگر یہ centripetal force exist کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو reaction force بھی ہوگی کوئی نہ کوئی اور ایسی force بھی اسی system کے اندر موجود ہے جو centripetal force کی quantity میں equal ہے لیکن direction میں opposite ہے coulomb force کی any opposing force بھی اسی system کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اب centripetal force اگر آپ کی action force ہے اور coulomb force ہی centripetal force ہے ٹھیک ہے تو پھر اب ہم نے identify کرنا ہے کہ centripetal force کی opposite force کونسی ہے جو quantity میں اس کے equal ہو direction میں اس کے opposite تو وہ ہم کہتے ہیں کہ that is centrifugal force centripetal force کسی body کو circle میں move کرواتی ہے ٹھیک ہے circular path پہ move کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور centrifugal force کسی بھی object کو circular path سے دور لے کے جاتی ہے جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی رسی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے رسی کو جو ہے وہ کے ساتھ کے ایک اند پہ جو ہے وہ اگر آپ ایک پتھر باندھ کے اس کو اپنے ہاتھ سے روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کی body کی forces کو circular path میں move کرنے پہ مجبور کرتی ہے لیکن وہ جو آپ کا circular path ہے اس میں اس particle کی movement of direction something else ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ centripetal force اس body کو اس circular path پہ move کرواتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ہر point پہ centripetal force کی against centrifugal force بھی موجود ہے centrifugal force ہمیشہ centripetal force کی quantity میں equal ہوتی ہے direction میں وہ ضرورتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو centripetal force ہے وہ تو اس body کو circular path میں move کرواتی ہے لیکن جو آپ کی centrifugal force ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ body کسی طرح circular path سے ہٹ کے اس tangent کے along move کر جاتی ہے اب اگر تو body circular path میں move کرتی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ centripetal force جو ہے وہ اپنا proper action show کر رہی ہے لیکن اگر body جو ہے وہ اس tangent کے along move کر جاتی ہے کیونکہ ہر point پہ centrifugal force body کو force کر رہی ہے کہ وہ سرکولر path کے بجائے tangent کے along move کر جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ tangent کے along move کر بھی جاتی ہے اگر centrifugal force جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے لیکن اگر centripetal اور centrifugal force جو ہے وہ quantity میں ایک دوسرے کے equal ہیں تو یہاں پہ equilibrium maintain ہو جائے گا اور body circular path میں move کرتی رہے گی تو ہم centripetal force کی against جو centrifugal force ہے اس کو ہم reaction force consider کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کی پاس centrifugal force ہے وہ mv square over r کی ایک بل ہوتی ہے تو یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس اس electron کا جو کہ اس one electron system میں move کر رہا ہے اس کی velocity بھی ہے اس کا mass بھی ہے اس کا radius بھی ہے تو یہ centrifugal force ہے وہ اس پہ apply ہو سکتی ہے نیکسٹ اگر ہم move کرتے ہیں تو ہم نے یہ اب conclude کر لیا ہے کہ اگر آپ کی جو coulomb force ہے وہ centrifugal force ہے اور آپ کی جو centrifugal force ہے وہ اس کی reaction force ہے تو action جو ہے وہ نیوٹن کے مطابق equal to reaction ہے اور centrifugal force جو ہے وہ centrifugal force کے equal ہے اور یہاں پہ آپ کی جو centrifugal force ہے وہ coulomb force ہے between nucleus and electron اور یہ ہے آپ کی centrifugal force تو جو آپ نے coulomb force یہاں پہ calculate کی تھی وہ یہ ہو گئی اور آپ کی centrifugal force تھی وہ میں نے یہاں پہ put کر دی آپ کی یہ ایکویشن ایک آپ کے سامنے آگئی اب اس سے جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو action اور reaction ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ نے تین بالکل سٹارٹ میں جو ہے وہ applications ڈینٹی فائی کی ہیں بہر موڈل کی کہ آپ ریڈیس آپ الیکٹرون جو کی نیوکلیس کے گرد ریوالف کر رہا ہے وہ calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکٹرون کو سینٹی پیٹل فورس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ اس کی مومنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں اس نیوکلیس کے اب اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہم calculate کر رہے ہیں کیسے اس equilibrium سے اس action اور reaction کی maintenance سے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ والی جو پیچھے equation تھی یہی والی اس کو میں اٹھا کے جو ہے وہ next slide میں first step میں لے کے آئیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس equation آگے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی simplification کر سکتے ہیں simplification اگر آپ کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ r square ہے یہاں پہ ایک single r ہے ٹھیک ہے تو یہ r square جو ہے یہ r into r ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک r کو اس r سے cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next step میں اگر آپ جائیں تو میں نے ایک r کو ایک r سے cancel کیا یہاں پہ ایک r بچ گیا لیکن یہاں پہ one بچ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کی further simplification جو ہے اس کو proceed کیا اور میں نے یہاں سے اس radius کی value calculate کر لی کیونکہ ہم نے کیا کرنا تھا اس rotating electron کا جو کی نکلیس کی get revolve کر رہا تھا ہے تو جنرٹم کی اندر اس کا radius calculate کرنا تھا یہاں سے میں نے اس radius کی value جو فائنڈ کر لی r جو ہے وہ یہاں پہ divide ہو رہا تھا یہاں پہ multiply ہو رہا m v square یہاں پہ multiply ہو رہا تھا یہاں پہ divide ہو گیا تو radius کی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ value available ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ radius کو اگر آپ identify کریں تو یہ جو z ہے یہ hydrogen atom کے لیے atomic number ہے جو کہ 1 ہے اور یہ e جو ہے وہ electron کا charge ہے 4 a constant ہے پائی 3.14 ہے epsilon not کی value ہم نے decide کی ہے mass of electron b ہمارے پاس decided ہے تو یہ جو آپ کو میں نے white میں values دکھائی ہیں یہ تو آپ کے پاس literature میں reported ہیں لیکن velocity ابھی تک آپ کی electron کی جو ہے وہ آپ کے پاس defined نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری values constant ہے other than this v square اب آپ اگر اس equation کو جو ہے یا اس system کو جو ہے وہ identify کریں تو radius b electron کا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ value تھی جس کو آپ نے calculate کرنا تھا as application of power model اس electron کی آپ کے پاس velocity بھی ہے اس کا آپ کے پاس mass بھی ہے ٹھیک ہے فردر اگر آپ اسی کے پر کام کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی body جب circular بات میں move کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک momentum ہوتا ہے جس کو angular momentum کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس z بھی known تھا e بھی known تھا z1 تھا e جو ہے وہ 1.67 into 10 raise to power 19 ہے 4 جو ہے وہ آپ کا کیا ہے ایک constant ہے پائی بھی constant epsilon not کی value آپ نے 8.84 into 10 raise to power minus 12 decide کی تھی mass of electron آپ کے پاس 9.1 into 10 raise to power minus 31 kg ہے تو یہ ایک ایسا variable ہے جس کے لیے کچھ فردر calculation possible ہے جو آپ اس angular momentum سے proceed کر سکتے ہیں انکہ اس angular momentum سے آپ اس velocity v کی value find کر سکتے ہیں جو یہاں پہ put ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فردر simplification کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس angular momentum کا جو concept ہے اس کو اس equation کے اندر insert کریں گے insert کریں گے تو یہ دیکھیں اس angular momentum کے اندر v جو ہے ٹھیک ہے اس کی value آپ calculate کریں تو یہ بنے گی m اور r یہاں پہ multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ آکے divide ہو جائیں گے یہ وہ آپ کی equation تھی جس کے لیے آپ کو v کی value چاہیے تھی اگر اس equation کو identify کریں تو یہاں پہ v square ہے یہاں پہ v ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ آپ کی جو equation ہے اس کو v square میں convert کر دیں گے left اور right hand side دونوں side پہ آپ جو ہے وہ square لے لیں گے equation کا ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس passulate تھا باہر model کا اس کے according جو آپ کا L ہے وہ m vr کے equal اور m vr n h over 2 pi کے equal ہے ٹھیک ہے v کی value بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اس equation کے according آپ نے اس کا square بھی لے گئی next جو ہے وہ آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ اس equation کو identify کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ اور تو کیا کیا آپ نے v square کی جگہ یہ v کی value put کر دی put کی آپ نے جب تو آپ کے پاس کیا ہوا یہاں پہ پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ یہی آپ کا equation جو پچھلے step سے آپ کے پاس آئی تھی ٹھیک ہے یہی ورد ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کے اندر insert کرنا ہے class یہاں پہ confused نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس کے اندر insert کرنا تھا تو insert کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے جو ہے v square کی value put کرنی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے یہ r square بھی identify کر لیا ٹھیک ہے تو v square جو ہے وہ بھی آپ نے identify کر لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ value put کر دی اچھا class جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ sorry یہاں پہ آپ کا v square آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا rectify کر لینا اب v square پہ میں نے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ value put کر دی ٹھیک ہے v square کی جب value یہاں پہ آئی یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس fraction by fraction ہو گئی ٹھیک ہے اب fraction by fraction کو solve کرنے کا آپ کے پاس جو آپ کے پاس سب سے نیچے ویلیو آتی ہے جو آپ کا لویسٹ ڈی نومینیٹر اس کو آپ نے سب سے اوپر لے کے جانا ہے تو اگر میں لویسٹ ڈی نومینیٹر کو یہاں سے سب سے اوپر لے کے جاؤں تو یہ پوری ویلیو جو ہے وہ اس وان کے ساتھ ملٹی پڑھائے ہو کہ یہ والا فیکٹر بن جائے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ والا آر جو ہے وہ 1R سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ 1R رہ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جو فور پائی ہے اگر میں فردر ان در نوع ٹرمز کو ملٹی پلائے کر کے یہاں پے لاتی ہوں تو یہ والا فور پائی اس اسے ایک 4 اور ایک پائی سے کینسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ n² اٹسکویر اور یہاں سے ایک پائی جو بات گیا تھا کیونکہ پائی سکویر تھا یہاں پہ سنگل پائی تھا ایک پائی کینسل ہو گیا تھا ایک پائی باقی تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا m² لکھ دیا z لکھ دیا e² لکھ دیا نیکس اگر ہم موف کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس فائنل جو ہے وہ ریڈیس کی ایکویشن آگئی اچھا اب یہ ریڈیس کی ایکویشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیسے آئی کیونکہ یہاں سے آپ نے جو values calculate کی تھی یہاں سے یہ r اس r سے گنسل ہو گیا تھا فردہ آپ نے simplification کر دی تھی اور یہاں سے اس r کی value آپ نے calculate کیا یہاں پہ simplification سے r کی value calculate کیا r یہاں پہ رہ جائے گا یہ پورا denominator ادھر numerator بن جائے گا divide ہو رہا ہے multiply ہو جائے گا اور یہ جو پورا multiply ہو رہا تھا یہ ادھر آکے divide ہو ہے ٹھیک ہے تب آپ کے پاس r کی یہ value آئی ہے اب یہ جو آپ کے پاس r کی value آئی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ identify کریں تو hydrogen atom کے لیے z1 تھا تو z cancel ہو گیا یہاں سے epsilon naught کی value available ہے آپ کے پاس n کی value جو ہے وہ principal quantum number depends upon کے آپ کا electron جو ہے وہ کس چیل کے اندر available ہے فرس میں ہے تو آپ n1 لگائیں گے second میں تو n2 لگائیں گے اس کے پاس h جو ہے یہ آپ کا plants constant ہے ٹھیک ہے اس کی value آپ کے پاس جو ہے وہ 6.63 into 10 to power minus 34 جول second ہے اور میسہ پھلیکٹرون آپ کے پاس 9.1 into 10 to power minus 31 kg ہے electron کا چار 1.67 into 10 to power minus 19 coulomb ہے اور پائی جو ہے وہ آپ کے آپ کے پاس 3.14 ہے اب اگر آپ اس پوری equation کو observe کرتے ہیں تو اس n کے لائے یعنی principal quantum number کے لائے آپ کے پاس ساری values available ہیں ان کو آپ equation کے اندر put کر سکتے ہیں put کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس یہ والی situation بن جائے گی کہ n2 کے علاوہ آپ کے پاس ساری values available ہیں ٹھیک ہے جب آپ ان ساری values کو plus multiply کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 0.529 into 10 to power minus 10 minus 10 کو آپ ایم سٹرانگ میں جو ہے وہ represent کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لئے n2 جو ہے وہ as it is آپ کی equation کے اندر آجائے گا یونکہ اس کی value ابھی ہم نے decide نہیں کی اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ریڈیس ہے وہ پورا کا پورا اس n2 پر depend کرے کیونکہ باقی ساری equation تو solve ہوگی آپ کے پاس ایک constant value آگی n اب آپ کے پاس کیا ہے یہ principal quantum number ٹھیک ہے اور principal quantum number کی بہت تھیری کے pastulates کے قارنگ جو آپ کے پاس values available تھی وہ 1 تھی 2 تھی 3 تھی ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے پاس 1 2 3 ہیں یہ کیا define کرتے ہیں کہ n1 ہے تو آپ کا first shell ہے n2 ہے تو آپ کا second shell ہے n3 ہے تو آپ کا third shell ہے اب اگر ہم one by one in shells کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو first shell کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ n1 جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو radius ہے وہ جگہ 0.529 n strong اگر آپ n2 کی جگہ پہ one foot کرتے ہیں n2 کی جگہ پہ two foot کرتے ہیں second shell کے لیے تو یہ value بن جائے گی آپ کے پاس second shell کے لیے تو اس طرح آپ کے پاس ساری calculations possible ہیں n1 first shell کے لیے بھی آپ calculation کر سکتے ہیں second کے لیے third کے لیے fourth کے لیے fifth کے لیے sixth کے لیے second کے لیے جو آپ کے پاس فرمولہ آیا تھا 0.529 n2 into n strong یہاں پہ n کی value صرف آپ نے put کرتے جانا یہاں پہ n2 1 جو ہے اس کے case میں آ جائے گا 0.529 n2 2 کے لیے ہوگا تو یہاں پہ یہ 0.529 جو ہے وہ 4 سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا 9 سے multiply ہوگا تو یہ ہوگا 16 سے multiply ہوگا تو یہ ہوگا 25 سے multiply ہوگا 36 سے multiply ہوگا اور آپ کے پاس یہ ساری values جو ہیں وہ آپ کے پاس radius کی available ہوگی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا electronity special کے اندر available ہے آپ اس کے لیے radius کی calculation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک اور factor ہے وہ کیا سامنے ہے ہے کہ n1 is smaller and smaller than n2 اس سے آپ کا کیا آئی ڈیا clear ہوتا ہے کہ آپ کا جو first shell ہے اس کا radius سب سے کم ہوگا جو second shell ہے اس کا radius اس کے comparative بھی زیادہ ہوگا third shell کا اس سے زیادہ ہوگا تو جیسے جیسے آپ نے پیلے سے دور جاتے جائیں گے آپ کا radius بھی increase کرتا جائے گا اور ہر دو shells کے درمیان جو distance ہوگا وہ بھی آپ کا increase کرتا جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ application ہوگئی first application ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ بہر اٹامک مارڈل کی جس کے قارڈنگ آپ نے کیا کیا ہے آج radius جو ہے وہ calculate کیا ہے different shells کا ٹھیک ہے اور اس shells different shells کی radius کے لیے آپ نے values بھی provide کی ہیں کہ پاس shell جو ہے اس کا radius اتنا ہوگا second کے اتنا ہوگا third کے اتنا ہوگا اور اگر آپ وہ غور کریں تو آپ نے یہ سارا کام on the basis of pastulates of بہر اٹامک مارڈل کیا ہے ٹھیک ہے بہر اٹامک مارڈل کی assumptions کو لیا ہے اس کی calculations کو لیا ہے اس کی passulates کو لیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہ سارا جو ہے یہ solve کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس میں آپ نے کچھ جو concepts ہیں وہ newton کے بھی involved کیے ہیں ٹھیک ہے تو overall اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سارا بہر اٹامک مارڈل ہے یہ آپ کو کسی بھی atom کے لیے radius کی calculation available کر رہا ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس بہر اٹامک مارڈل کی جو آپ کے پاس applications ہیں اس میں آپ نے جو اس کی تین applications consider کی تھی derivation of radius of atomic model derivation of energy of atomic orbital اور derivation of wave number of atomic orbital اس میں جو آپ کے پاس derivation of radius ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ application solve کر لیا ہے اس کے لئے آپ نے ایک فرمولا جو ہے وہ derive کر لیا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم ہم جو ہے وہ انرجی اور ویب نمبر کی کلپلیشن کریں گے یہاں تک آپ لیکچر نوٹ کر لیں اور اس میں آپ کا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ مجھے بتا دیں اوکے کلاس بیسٹ افلا کرنا